بسم اللہ الرحمن الرحیم بچار کی اور فکر کی احتساب کی اور صحیح لائے حمل کے انتخاب کی یہ ایک گہرہ طرز و لمحائی فطری آئین اور انساء کے لیے جس کا ماضی تو بہت منور لیکن حال اور مستقبل نہایت تاریخ ہے حالات کی اکری سان سے دیکھ کر سماج کی تقباتی نہ ہوایوں کا معاینہ کر کے اور مادہ پرست انسانوں کو باکر مجھے زمانہ جاہلیت کی بھواتی ہے اور ایک معامل اور باکردار رہنماں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کیونکہ کوئی ہندو کوئی مسلم کوئی عیسائی ہے کوئی ہندو کوئی مسلم کوئی عیسائی ہے سب نے انسان بننے کی قسم کھائی ہے سدی زیوکار انسان کا انفس تو ان سے نہیں محبت شخص کیا گیا ہے جو محبت اور خوت کا عالم بردار نفاق سے بینیاز اور پوری کائنات پر برطر ہے وہ تو عظیم اور جال عظمت پر گامزن ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت اور عبادت کی تکمیل کی خاطر تخلیق کیا ہے چاہے تو بدر ڈالے ہی یک شمنستہ کی یہ ہستی دانا ہے بینہ ہے توانا ہے بخدا انسان انسان کے کام آرے بھوکے کو کھانا کھلانے محبوب دری چیز کو خرج کرنا مظلوم پر ذر کے دباہ سے بند کرنے کیلئے بنائے گیا ہے کیونکہ محبت ہی سپائی ہے شفا بیمار قوموں نے محبت ہی سپائی ہے شفا بیمار قوموں نے کیا ہے اپنے مخت خفتہ کو بینار قوموں نے حضور عبد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تبلیغ کے خاطر تخلیق کیا جب وزات خود حق و باطل کی جنگ میں فولات جبکہ حلقہ یا را میں رشن کی طرح نرن تھے سوئے ذہنوں پر ذنگ اترا علچے چہروں پر نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا لیکن آج کے اس نفسہ نفسی اور مادہ پرستی کے دور پر انسان کو لا شعور اور تدبر سے آری بات کر بہت افسوس ہوتا ہے حضور عبد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکامات اور قائم اقبال کے اقوال ذریعی یاد آتے ہیں کہ کبھی اے نوچ جوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردو تو تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا سنزیبکار اب دور انقلاب ہے انسان حرفہ نے مولا بن رہا ہے کہاں پتر سے آن چلانے والے ادنا انسان نے چاند پر قدم رکھ دیا ہے تسخیر کا اناک میں تو اس قدر مدل ہے کہ عرصے فرش تکے سفر میں اپنی معرفت بلا بیٹھا انسانیت کی میراج بھی گیا ہے انسانیت کا جنازہ تو تب اٹھا جب افلاس کے مار ایک گوکا موت کیا ہوش میں سو گیا جب سرد رات میں ایک لا مارس کی سیس کیا ہو گی اور جب ایک بیبس باپ نے بیبس ہی کہا تو اپنے لخت جگر کا خون کیا لیکن اب تو یہ حال ہے کہ حکمران ریایہ سے غافل ہمسائے ہمسائے سے بہن ناز بچے بھولوں کی عظمت اور بڑے بچوں کی شبت سے بخواب نظر آتے ہیں کوئی دست معاوی نہیں کوئی چشم شفیق نہیں حضرت انسان تو مقصد حیات سے غافل ہو چکا ہے اور مادیت کے گڑے میں گر چکا ہے مفلس شہر کو دھنوان سے در لگتا ہے پر نہ دھنوان کو رحمان سے در لگتا ہے اب کہاں عصار و خوبت وہ مدینہ جیسی اب تو مسلم کو مسلمان سے در لگتا ہے صدی زبقار اب تغیر آسمان کی گردش اور تقدیر کا چکر ہرگز نہیں بلکہ سماجی تبدیل ہی تھا نام ہے موجودہ دور کے اب ترین اور پریشانی کا علاج اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ محض انسانیت کے اتحاد کا احساس لوگوں میں پیدا کرنا ہے لیکن اس کے برعکس جب میں قوموں کے افراد کو سوشل میڈیا کی غلاصت میں مقتلاح پاتی ہوں تو میرا دل خون کیا حصول ہوتا ہے اور ایک حساس اور سادہ معاشرہ طلب کرتا ہے کیونکہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مربت کو کچھل دے دیکھیں آلہ صدی زبقار اب ضرورت اس آم کی ہے کہ انسان حقیقی معنوں میں اشرف المخلوقات بن جائیں نفس اور مادہ پرستی کی قیت سے آزاد ہو جائیں بین الاقوامیت کے مقابلے میں بین الاقوامیت کا حساس پیدا کریں اور اپنی سو ہی ہوئی روحوں کو جگہ دیں تاکہ ہر ضعیف و طوانہ اتمنان کی سانس پر لیں اور یہ دنیا انگر سکون کا گہبارہ بن جائیں کیونکہ نفس کی غلامی نے انسانوں کو کئی گروہ میں منقسم کر دیا ہے حوص نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نو انسا کو اخوت کا بیاء ہو جا محبت کی زبا ہو جا صدی زبقار بلافر میں یہ تلتے جا کرتی ہوں کہ اس خامشی میں جائیں اتنے بلند نہ لیں تاروں کے کافلے کو میری صدا درا ہو ہر درد من دل کو رونا میرا رولا دے بے ہوس جو پڑے ہیں شاید انہیں جگہ دیں شکریہ شکریہ